اسلام علیکم دیکھر نمبر ٹو چپٹر نمبر فیفٹین ڈا ٹاپک ووز مینڈلز لاف انہیریٹنس کہ مینڈل کون تھا اس نے انہیریٹنس میں کیا کیا کام کیا تو فرسٹ ون گریگر مینڈل ایک مونگ تھا پادری تھا آسٹریہ کے اندر اس نے بہت زیادہ جنیٹک میں کام کیا جنیٹکس کی فیلڈ میں بہت زیادہ کام کیا اس نے اپنے ایکسپیرمنٹ میں ایکسپیرمنٹ کے لیے جو اورگنیزم سلیکٹ کیا بودھا brin. مطر اور مو tribe فرسٹνεیو اورگنیزم سلیکل انہیریٹنس میں بات کرنے جنے چیزوں کو آپ نیوش کرنا ہے اس نے ان کے اندر نمبر ایکسپیرمنٹ کے لئیے ی acaba نمبر اور فیجیر ہے پہلی یہ کہ اس ارگنیزم کے بعد بہت زیادہ ٹریڈ ہوں مطلب بہت زیادہ خوبیاں اور شو کرنے کے لئے اب اس کے پاس کونٹراسٹنگ تریٹ ہو اگر مطلب ہائیٹ ہے کسی کے چھوٹی ہوتی ہے کسی کے بڑی ہوتی ہے اس لحاظ سے تریٹ ہو کسی کے بال لمبے ہیں کسی کے چھوٹے ہیں کسی کے گنگریالیں ہیں اس نے کہا کہ اس ارگنیزم میں سلف فرٹیلائزنگ کی ایبیلٹی ہو مطلب خود سے فرٹیلائزیشن کر سکتا ہو اور اس کا لائف سیکل بہت چھوٹ ہو لیکن فاسٹ ہو تو یہ جتنا بھی پروسس تھا اس کے لئے جو پی پلانٹ تھا وہ ساری ریکوائرمنٹس کو پوری کر رہا تھا اس کا جو فرسٹ موڈل ہے یا جو فرسٹ لا ہے اس میں اس نے ون ٹریٹ کو سٹڈی کیا جب ہم کسی لا میں یا کسی بھی سٹڈی میں صرف ایک ٹریٹ کی خصوصیات ایک خصوصیت کو صرف ذکر کرتے ہیں اس کو سٹڈی کرتے ہیں اس کو مونو ہائیبریڈ کروس بہت ہے اس نے پہلے کیا کیا اس نے سیڑ کی شیپ کے لحاظ سے اس کو ڈسکس کیا کہ اس نے راؤنڈ سیڑ کی شیپ لیے اور رینکل سیڑ کی شیپ لیے جب ان دونوں کو کروس کیا تو اس سے ار اور ار ایک سمول ار آگیا ایف ون جنریشن میں لیکن جو ایف ون میں جنریشن ار تھا سمول ار وہ چھا گیا سمول ار جو کہ رینکل تھا لہذا جو فرسٹ جنریشن میں جو فرسٹ جنریشن میں اس کے پاس جو سپیشیز آئیں تھی وہ ساری راؤنڈ آئیں تھی لیکن جب اس نے اسی سپیشی کا ایف ون کا دوبارہ ایف ون جنریشن کے ساتھ پروز کرایا تو اس کے پاس تین ترہ کے ارگنیزم ایسے جو راؤنڈ آئے تھے لیکن جو ایک ایسا جو رینکل آیا تھا لہذا جو فرسٹ مینڈل لاف سگریشن میں جو ریشو نکلی تھی وہ ثری ریشو ون تھی اب بات کرتے ہیں مینڈل لاف انڈیپینڈ ایسورٹمنٹ کی اس والے کروس میں اس نے ٹو ٹریٹس کا ذکر کیا ہے دو خوبیوں کا کہ وہ سیڈ کی شکل کیسی ہے راؤنڈ ہے یا رینکل ہے اور دوسری بات اس کا کلر کیسا ہے یالوہ یا گرین ہے اس کے لئے اس نے راؤنڈ یایلو دبل آر کیپٹل آر کیپٹل وائ کا کروس کرایا سمول آر ہ ι کے ساتھ اب جب راؤنڈ یایلو کا کروس اس نے گرین سے سکر آیا تو جو ایف ون جنریشن کا ریزل یہ تھا اس نےgies روزھ کیipٹل آر سمول وائ کا وائ سمال وائ کروس کرویا تو آپ کو ایک ٹیبل دنساز ہے اس کو میں ڈسکس کرتی ہوں ر ی اور ر ی مطلب پہلے بلوک میں جو capital R دونوں ہیں اور capital Y ہیں نیکسٹ والے میں ہے capital دونوں capital R ہیں اور ایک small Y اور ایک capital Y ہے لہٰذا جب فرسٹ بوکس ہے اس کے اندر جو seed ہے وہ round yellow ہے سیکنڈ والے کے اندر round green ہے تھرڈ والے کے اندر round yellow ہے فورٹ والے کے اندر بھی round yellow ہے اگر ہم سیکنڈ لائن میں آئیں double R capital Y small Y تو یہ round yellow ہے round green ہے کیونکہ double Y دونوں چھوٹے ہیں double R double Y round green اگلے میں round yellow اس سے اگلے میں round green پھر اس سے اگلے میں بھی round yellow تھرڈ لائن میں جو سیکنڈ بلوک ہے اس میں round yellow اس کے بعد رنکل yellow ہے double R small ہے اور double Y capital ہے round yellow ہے یہ اس کے بعد double R small ہے ایک Y capital اس دوسرے small ہے تو یہ round wrinkle yellow ہے اب اس کے بعد نیکسٹ آجائیں فورٹ لائن پر جہاں لکھا ہے capital R small r یہ round ہے capital Y small y یہ round yellow ہے یہ اس کے بعد ہے capital R small r round ہے double Y چھوٹے ہیں تو مطلب یہ green ہے round green ہے یہ capital small R دو ہیں اور یہ capital Y ہے اور ایک small Y مطلب یہ wrinkle yellow ہے اور جو last والا ہے وہ wrinkle green ہے لہٰذا اگر اس سارے table کو ہم دیکھیں سب سے پہلے ہمارے بعد اس کے ایم سی کیوز ہیں ان ایم سی کیوز میں ہمیں ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز ہے ان ارگنیزم ایکسپریسٹ فیزیکل تریٹ سچ ایسی کلر اور پورٹ شیپ اس کالڈ فینو ٹائپ یہ اپشن ون کا آنسر ہے بی ان ارگنیزم ہے اس دیفرنٹ اللیلز فورا سنگل تریٹ اس تینو ٹائپی ساتھ تو بی ہیتروزائیگس اس کا آنسر ہے ہیتروزائیگس اس کے بعد ہے انتا کروس پولینیشن بیٹھوی نٹرول بیڈنگ یالو پورٹ پلانٹ and a true bleeding green pot plant where green pot color is dominant and the resulting of spring F1 generation will be all green D option is correct how many genetically different kind of gamers are on individual with genotype A AABB can be produced to one answer is this means A option which of the following statement regarding gene is false gene related to what statement false is D each cell contains بہت زیادہ کافیز ہوتے ہیں میندل's primary contribution to our understanding of inheritance was explanation of the pattern of inheritance B option a purple flower P plant has the genotype P.P. which of the following statement about this plant is false A. its phenotype will be white flower اب next میں ہے اس کے short questions define genotype and phenotype وہ آپ page نمبر 97 سے پہیں گے genotype اور phenotype کی definition what do you mean by dominant اور recessivary یہ بھی اسی پہ پہ ہے what is homozygous and heterozygous genotype یہ بھی اسی پہ پہ ہے structure of chromatin یہ آپ کے پہنس نمبر 94 پہ ہے میندل لاپس اگریگیشن 98 پہ ok thank you so much